تو چلی کہانی شروع کرتے ہیں اس کہانی کے سروعات میں ہمیں کیس آؤس کے بارے کا اوفیشر ڈین نجر آتے ہیں یہاں پر اس نے دو چوروں کو آئر کیا ہوتا ہے جن کا نام مائک اور کیون ہے اب ڈین مائک کو اندر جانے کے لیے پیسو کی لوکیسن بتاتا ہے تب ہی مائک کیون کے ساتھ آگے بڑھتا ہے ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ مائک دنیا کا کسی بھی تیرے کلو کافی آسانی سے کھولنے کی قابلیت رکھتا ہے اور وہ یہاں کافی تیجی سے درواجے کے لوگ کو کھول دیتا ہے اور اندر آ جاتا ہے اندر آ کر وہ ایک تیجوری کو بھی کھول دیتا ہے جس میں یہاں ان دونوں چوروں کو کافی زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن ان پیسو کو بڑھتے وقت دینے پتا چلتا ہے کہ پیسو کے ساتھ میں ایک موشن سینسر بھی رکھا ہوا ہے جیسی مائک اس کو ٹچ کرتا ہے تو دوسری طرف پولیس کو اس چوری کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جس میں دین کو بھی اس وقت رپورٹ ہوتی ہے دین کہتا ہے کہ میں اس جگہ کی کافی نزدیک ہوں اور میں اندر جا رہا ہوں تب ہی وہاں سے چوری کر کے کیون بار آتا ہے اسی دوران دین اسے گولیاں مار کر وہیں ختم کر دیتا ہے پھر وہ اپنی کار پر بھی گولیاں چلا کر گن کیون کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے پھر پیچھے سے مائک بار آتا ہے تب دین اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیون کو مار دیا ہے لیکن اس نے مجھ پر پہلے وار کیا تھا اس طرح کی تمہیں کارٹ میں گوائی دینی ہوگی اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی سچ بتایا تو میں تمہاری وائف اور تمہاری بیٹی کو مروا دوں گا اب ہمیں کانی دس سال بعد کی دکھائی جاتی ہے اب مائک اپنے سجا پوری کر کے جیل سے بار نکلتا ہے اسے بار لینے کیلئے اس کا پرانا باوک سمیت کا پارٹنر پرینک آتا ہے اور یہ دونوں بھی کافی پرانے دوست ہوتے ہیں کیونکہ مائک پہلے اسی کے ساتھ کام کرتا تھا تب ہی فرینک کہتا ہے کہ مائک تمہارا لائسنس تمہارے جل جانے کی وجہ سے رت کر دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے میں اب اکیلے بیشنس کرتا ہوں اب یہ دونوں فرینک کی آفیس میں آتے ہیں تب فرینک مائک کو ایک کارور پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فلال لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے بریلین سے کام کرو گے مائک باہر آ کر اپنی وائف کو کول لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے اور میری بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں پھر ہیوننگ میں مائک کی وائف اور اس کی بیٹی مائک سے آ کر ملتے ہیں اور یہ دونوں کافی وقت کے بعد ملے ہوتے ہیں مائک ان سے مل کر کافی زیادہ خص ہوتا ہے تب ہی مائک دینی سے کہتا ہے کہ ہم پھر سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں دینی کہتی ہے کہ نہیں اب کافی وقت بیچ چکا ہے چونکہ تمہارے جل جانے کے بعد مجھے کافی زیادہ پریشانی ہوئی تھی اس لئے میں اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں بہت میں تمہاری بیٹی سے دور بھی نہیں کرنا چاہتی اور اگر تم آس پاس رہو گے تو میں تمہیں کبھی کبھی کیٹ سے ملنے دوں گی مائک کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ دس سال پہ لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسی وجہ سے مجھ سے گلتی ہو گئی تھی دینی کہتی ہے کہ تمہاری گلتی کے چلتے کیون مارا گیا تھا مائک کہتا ہے کہ ہاں وہ میری گلتی ہے ہلنے دن مائک ایک جگہ پر آ کر دروازہ ٹھیک کرتا ہے جہاں پر ڈیجیٹر لوگ پہلے سے کافی الگ اور بہتر ہوتے ہیں اور اس لئے کے سارے گر یہاں پر ایک گری نام کے ایک آدمی کے ہوتے ہیں تب ہی وہ مائک کو آ کر کہتا ہے کہ تمہارے دوست اپریل نے مجھے یہ کام تمہیں دینے کیلئے کہا تھا اور اپریل فیلال میرے پاس کام کرتی ہے مائک اپریل کا نام سن کر تدھا سیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اپریل کیون کے چھوٹی بہن ہوتی ہے اب مائک وہاں سے نکل کر آفیس آتا ہے تب اسے وہاں پر بار اپریل ملتی ہے مائک اسے کہتا ہے کہ تم کافی بڑی ہو چکی ہو اپریل کہتا ہے کہ ہاں اور آج تم نے کافی اچھا کام کی ہے اور میں تمہیں کچھ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ پیسو کی ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لئے ایک چھوڑی کرو مائک کہتا ہے کہ اپریل میں کافی بڑی وقت سے گجرا ہوں اور اب میں کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتا اور وہ اندر چلا آتا ہے اور یہ ساری باتیں فرینک نے بھی سن لی ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم اب صحیح راہ پر جا رہے ہو مائک فرینک سے کہتا ہے کہ مجھے لائسنس بنوا کر دو فرینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے لئے کچھ کرتا ہوں دوسری طرح فولیس اسٹیوشن میں جون سب کو بتاتا ہے کہ اپنی چالیس سال کی سرویس کے بعد اب ڈین ریٹائر ہونے والا ہے ڈین اپنی اسپیس دیتا ہے پھر وہ ڈینی کو کہتا ہے میرے آفیس میں آؤ تب ڈینی اس کے آفیس میں آ جاتی ہے ڈین کہتا ہے کہ تم کافی قابل ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اب میری جگہ پر کام کرو اور ہیری اور ہون تمہارے ایسٹسٹنٹ رہیں گے اب اس کام کے لئے ڈینی بھی مان جاتی ہے لیکن ڈینی کام صرف مائیک اور ڈینی پر نظر رکھنے کے لئے کرواتا ہے دوسری اور مائیک اپنے آفیس میں تالے کھولنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ تالہ کھولنے میں ابھی بھی کافی تیج ہوتا ہے تب ہی اسے ڈینی کا کھول آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آج میری آفیس میں ایک پارٹی ہے اور کیا تم کیٹ کو اسکول سے پک اپ کر سکتے ہو اب وہ کیٹ کو پک اپ کرنے کیلئے اس کے اسکول آ جاتا ہے تب ہی کیٹ کہتی ہے کہ ممی کہہ رہی تھی کہ تم تالہ کھولنے میں کافی زیادہ ایکسپیٹ ہو اور میں بھی یہ سیکھنا چاہتی ہوں اب مائیک کیٹ کو اپنے آفیس میں لاتا ہے اب تالے کی اندر سبھی لوگ سو کیسے پن سے ہٹا کر آسانی سے کھولا جاتا ہے یہ سکھاتا ہے اب ایوننگ میں اپریل مائیک کے گھر پر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ پیسو کی کافی زیادہ ضرورت ہے مائیک کہتا ہے کہ تم ایسا بھی کیا ہوا ہے تم اتنے بڑے بیلڈر کے پاس کام کرتی ہو اپریل کہتی ہے کہ انہیں گیری سٹریپ بار سے ریال اسٹیٹ کا کام کرتا ہے اصل میں وہ اندر سے میری جیسے کافی سارے لڑکوں کے پاس سے دھندہ کروا کر اپنے امریک لائنٹس کو خس کرواتا ہے کیونکہ کیون کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے مجھے یہ کام کرنا پڑا تھا اپریل اپنے گاؤں دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اب تو وہ مجھے مارنے بھی لگا ہے مائک کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب چھوڑ کر پولیس کے پاس جانا چاہیے اپریل کہتی ہے کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ پولیس والے بھی اس کے لئے کام کرتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری ایک چھوڑی میں مدد کرو جس سے مجھے پیسے ملے اور وہ پیسے لے کر میں اپنی جندگی کی نئی سروعات کروں مائک کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کوئی غلط کام کر کے اپنی جندگی نہیں بگاڑنا چاہتا اپریل کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی میرا بھائی مارا گیا تھا اگر وہ آپ تک جندہ ہوتا تو میں اس حالت میں نہیں فسی ہوتی اتنا سن کر مائک کہتا ہے کہ بتاؤ کہاں پر چھوڑی کرنی ہے تب اپریل اسے گیری کی گھر کے پاس لاتی ہے اور اسے کہتی کہ گیری کی گھر پر آج رات وہ کافی بڑی پارٹی ہے وہ وہاں پر پاکر کھلا کر اپنے آفیس میں امیر لوگوں کے لئے پاس لاکھ ڈولر رکھے گا اور وہ پیسے تمہیں چھوڑانے ہیں اس کے آفیس کی بھیلا کے ایک دم پیچھے ہیں اور تمہیں پورا راستہ پار کر کے وہاں پر جانا ہوگا اب رات میں وہ مارکز پین کر چھوڑی کرنے کی لئے نکل جاتا ہے جہاں پر وہ پیچھے کے راستے کا ڈولر لوگ کھول کر اندر گز جاتا ہے اور وہ وہاں دیکھتا ہے کہ پارٹی میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹ میں اپریل کے ساتھ ساتھ آفیسر ڈین اور ہیلی سبھی لوگ ہوتے ہیں اسی وجہ سے مائک کا ٹائم تیجوری کھولنے کیلئے بچ جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک یہاں پر ڈین آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے لیکن مائک اسے گرا کر اس کی گن چھین لیتا ہے اور اس کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتا ہے ڈین کہتا ہے کہ تمہیں پیسے مل چکے ہیں اگر تم نے گولی چلے تو اس کی آواز سر کر بار کے لوگ تمہیں پکڑنے کیلئے آ جائیں گی اور اس وجہ سے تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے تب مائک اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے پھر وہ بیگ لے کر وہاں سے باگتا ہے تب بھی گارڈ وہاں اسے دیکھ لیتے ہیں پھر مائک وہاں سے اندر جا کر ایپریل کو پکڑ لیتا ہے اور اسے دیوار کے قریب لاکہ ایپریل کو چھوڑ کر دیوار سے کھوٹ کر وہاں سے باگ جاتا ہے اب تک یہاں پر اس کی چوری پوری طریقے سے سکسیسفل ہو جاتی ہے اب گیری یہاں پر ڈین پر بڑھکنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا کام میں آپ پر سیکیوریٹی کا ہے اور یہاں پر چوری کیسے ہو گئی اور تم نے اس کا کچھ کیا کیوں نہیں ڈین کہتا ہے کہ وہ مجھے مار کر بھاگا تھا وہاں دوسرے طرف مائک پیسے فرینک کے لوکر میں لگ دیتا ہے پھر وہ ایپریل کو کول لگاتا ہے جو کہ وہ کول اٹینڈ نہیں کرتی ہے اب اگلے دن بھی ایپریل سے بات نہ ہونے پر مائک کافی جاتا پریشان ہونے لگتا ہے اب وہ ایپریل کو دیکھنے کے لیے ایپریل کے گھر میں کچھ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایپریل کی دوست ایوہ اسے دور سے دیکھ لیتی یہاں مائک دیکھتا ہے کہ ایپریل کا گھر پورا اندر سے ٹیس میچ ہوتا ہے وہیں دوسری اور کے ٹاپ تک ہتھکڑی کولنا سیکھ ٹھوکی ہوتی تب ڈینی کہتی کہ تمہیں یہ تمہارے پاپا نے سکھایا ہوگا اسی دوران ڈینی سے ملنے کے لیے وہاں پر ایوہ آتی اور وہ کہتی کہ میرا نام ایوہ ہے اور میرے دوست ایپریل کچھ دنوں سے گائب ہے میں نے اس کے گھر پر مائک کو جاتے ہوئے دیکھا تھا ڈینی کہتی کہ تم کہاں پر رہتی ہو اور کیا کرتی ہو اور تم ڈائریک پولیس ریچسٹن جاننے کی وجہ یہاں پر کیوں آئی ایوہ کہتی کہ ہم لوگ گہری کیلئے کام کرتے ہیں کیا ہم اس کے دوستوں کو کچھ کروانے کیلئے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی برا انسان ہیں اور شاید ہے اس کے ساتھ میں پولیس والے بھی ملے ہوئے ہیں اسی وجہ سے میرے یہاں پر آئی ہیں اور ایپریل کے گائب ہونے سے مجھے کافی زیادہ ڈل لگ رہا ہے کیونکہ ایپریل کے گائب ہونے کے ایک دن پہلے گہری کیوان سے رات میں کافی بڑی چوری ہوئی تھی اور یہ لوگ کو ثبوت ہے جو کہ تمہارے کام آ سکتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیونکہ مائک پیو پر پیسے فیکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کبھی صدری نہیں سکتے اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا مائک کہتا ہے کہ فرنک میری وجہ سے ایپریل فرس گئی تھی اور کیون مارا گیا تھا اور میں اب اس کی زندگی کو صدارنا چاہتا ہوں فرنک کہتا ہے کہ تمہیں کسی اچھے راشتے سے کرنا چاہیے تھا اور تم کافی غلط راشتے پر ہو اس کا انجام بھی کافی برا ہو سکتا ہے مائک کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی ایپریل اب غائب ہے فلال مجھے اسے ڈھوڑنا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے کچھ وقت کے لیے تم اپنے پاس رکھو اس کے بعد تم جیسا کہو گئے میں ویسا ہی کروں گا دوسری طرف دینی دیکھتی ہے کہ اس پینڈ رائب میں گیری کے سب ہی امیر دوستوں کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کے اور ڈین ہیری اور رون شمی کے فوٹوز دیکھتی اب اسے ویسا ریکارڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ گیری اور ڈین بات کر رہے تھے جس میں ڈین کہتا ہے کہ میں نے پیسوں کے لیے اپریل کو کافی زیادہ مارا ہے لیکن پھر بھی اب تک اس نے اپنا مو نہیں کھولا تب ہی ڈینی وہاں سے نکل کر ڈائریکٹ مائک کے پاس آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم اپریل کو جانتے ہو مائک کہتا ہے کہ میں کافی وقت سے اس سے نہیں ملا لیکن ہوا کیا ہے تب ڈینی کہتا ہے اس کی دوستے وہاں گھر پر آئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپریل گائب ہو چکی مائک کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہی ہوگی لیکن مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تب ڈین کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ڈین اور اس کے ساتھ ہی بہت برے ہیں جب مجھے تم سے پیار ہوا تھا تب سے مجھے پتا ہے کہ تم اپنے سے پیار کرنے والی لوگوں کا کافی دھیان رکھتے ہو اور اگر تم ان چیزوں میں ہوں ڈینی کہتا ہے کہ ایوہ کی قوائے سے ہم لوگ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں جون کہتا ہے کہ ایوہ دندے والی ہے تمہیں اور کوئی گوہ چاہیے ہوگا ڈینی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی کے بارے میں پتا لگاتی ہوں وہاں دوسری طرف گیری کے سامنے پھر سے مائک آ جاتا ہے تب گیری کہتا ہے کہ تم بہت بڑے بیوکیو فیٹ ہو جو چھوڑی کرنے کے بعد یہاں پر واپس آئے ہو مائک کہتا ہے کہ اگر تمہیں پورے پیسے واپس چاہیے تو میں تمہیں دے سکتا ہوں لیکن تم اپریل کو چھوڑ دو گیری کہتا ہے کہ نے میں اسے نہیں چھوڑوں گا پھر وہ اچانے کے مائک کو مارنے لگتا ہے اب مائک بھی اسے پکڑ کر اس کو مارنے لگتا ہے اب اس کا مو پانی میں ڈال کر اسے دمکاتے ہوئے پوستا ہے کہ اپریل کہاں پر ہے تب گیری کہتا ہے کہ اسے ڈین لے کر گیا ہے تب ہی اسے وہاں پر بار سے ڈین اور اپریل دیکھ لیے تھے ہیں اصل میں یہ بلند ڈین نے اپریل کے ساتھ مل کر بنایا تھا اور وہ مائک سے اس کے بائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی اب ڈین گیری سے آ کر پوچھتا ہے کہ وہ کون تھا گیری کہتا ہے کہ وہ اپریل کا ایک دوستہ جو کہ یہاں پر ایک لوگ کھولنے کے لیے آیا تھا ڈین کہتا ہے کہ تمہیں اب مرنا ہوگا کیونکہ تمہارے مرنے سے ہی مائک کو پلیس جیل میں پکڑ کر ڈالے گی اب وہ یہاں پر گیری کو جان سے مار دیتا ہے دوسری طرف رون اور ہیری جا کر جون کے آفس میں سے ثبوت چھوڑا لیتے ہیں اور وہ اس بارے میں کول کر کے ڈین کو بھی بتا دیتے ہیں اور وہ بڑک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مائک کے پاس سے تم جا کر پیسے لے کر آؤ جو کہ فرینک کے آفس میں ہوں گے اور اس کے بعد اس کے پورے پریوار کو ختم کر دینا پھر میں مائک کے اوپر گیری کی موت کا الجام بھی لگا دوں گا اور اس کیس کو دبا دوں گا تب ہی اپریل کہتا ہے کہ ہم لوگ صرف مائک کو جیل بیجنے والے تھے اور ہم لوگوں نے اسے مارنے کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا دین کہتا ہے کہ تم چھپ رہنا تم اپنا موں مت کھولنا کچھ دیر بعد مائک کو اپریل کا کول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اس دکے سے نکل جاؤ تب ہی اچانک ہیری اور رون اس پر حملہ کر دیتے ہیں اب یہاں پر سب ہی لوگ چھپ جاتے ہیں اب یہاں پر مائک اور ہیری دونوں گن لے کر گولیاں چنانے لگتے ہیں تب ہی فرنک ہیری کو گولی سے مار دیتا ہے تب ہی پیچھے سے آ کر رون فرنک کو مار دیتا ہے اور وہ گیٹ کو پکٹ کر لے جاتا ہے دوسری طرف دینی کو گولی بارے کی بارے میں پتا چلتا ہے تب وہ گاڑے کو گمال لیتی ہے یہاں پر رون مائک سے پوست آئے کہ پیسے کہاں پر ہے مائک کہتا ہے کہ وہ پیسے تو دینی لے کر گئی ہے رون کہتا ہے کہ کسی بھی حالت میں مجھے پیسے چاہیے تب ہی اسے دین کا کول آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے فیکٹ کے پیچھے ملو اور تم مجھے وہاں پر پیسے دے کر اپنی بیٹی کو بچا لینا پھر ریفیل بار آ کر روم کا نوان مائک کو میسیج کر دیتی ہے مائک وہ میسیج دینی کو دکھاتا ہے دینی کہتا ہے کہ ہم لوگ دا کر کیٹ کو بچا لیں گے مائک کہتا ہے کہ نہیں تم جا کر کیٹ کو بچاؤ میں دین کو دیکھتا ہوں دینی کہتا ہے کہ نہیں دین تمہیں مار دے گا مائک کہتا ہے کہ میری بیٹی کو بچانا زیادہ ضروری ہے اب مائک ماں سے دین کے پاس آتا ہے اور اس پر گن پوائنٹ کر کے اسے کہتا ہے کہ کیٹ کہاں پر ہے تب دین کہتا ہے کہ مجھے پہلے پیسے چلیے پھر تمہیں تمہاری بیٹی مل جائے ہی تب مائک پیسوں کو بار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری بیٹی کو دیکھنا ہے دین کہتا ہے کہ اگر مجھے پیسے نہیں ملے تو میں تمہارے سامنے تمہاری بیٹی کا ماننے کا آرڈر دے دوں گا مائک اس کی بات مان لیتا ہے اور گن بھی فیک دیتا ہے دوسری طرف رون اپریل کو نہ دیکھنے پر باہر آتا ہے اور تب کیٹ اپنے ہیر پین سے ہاتھ کٹی کو کول دیتی اور یہاں پر اب تک دینی بھی آ چکی ہوتی تب ہی کیٹ ماں سے بھاگنے لگتی ہے پھر رون اسے پکڑنے کے لیے جاتا ہے تب ہی دین یہ رون کو سوٹ کر کے کیٹ کو بچا لیتی ہے اب یہ دونوں کار میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں دوسری طرف دین کہتا ہے کہ تم کتنے بے حقوق ہو اپریل اور میں ہم دونوں تم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم دونوں نے مل کر ہی تمہیں فسایا ہے اور اب تم میرے ہاتھوں سے مرنے والے ہو تب ہی وہاں سے پیچے سے دین کو گولی لگ جاتی ہے جو کہ اپریل نے ماری ہوتی اور دین کے قریب آ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی کبھی بھی ہاتھیار نہیں لے گا اور تم نے ہی اسے فسا کر مار رہا تھا اب وہ دین کو کافتے ساری گولیاں مار کر جان سے ختم کر دی تھی اب وہ مائک کو کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ تم کیون کو چوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ دے کر گئے تھے اور ساتھ ہی تم میری زندگی خراب کر کے اپنا نیا پریوار سروں نہیں کر سکتے مائک کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ہی گلتی تھی تب ہی وہاں پر دینی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کیٹ کو بچانے میں مدد کی ہے اسی دن میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی مائک کہتا ہے کہ اپریل ہاں یہ میری ہی گلتی تھی جس میں کیون میری ہی گلتی کہ چلتے مارا گیا تھا اور میں پچھلے دس سالوں سے ہر پل اسی چیٹ کو یاد کر کے روتا ہوں اب یہاں پر اپریل کو لگتا ہے کہ مائک سچ کہہ رہا ہے تب وہ یہاں پر گن کو فیک دیتی اب دینی آ کر اسے گلے لگاتی ہے اور اسے سنبھال نہیں لگتی ہے کچھ دیر بعد یہاں پر پولیس اور ایمپولیس آتی ہے اور یہاں پر اپریل کو پکڑ لیا جاتا ہے اور باقی سب ہی کا علاج کیا جاتا ہے تب ہی اپریل کو وہاں پر کیٹ دکھائی دیتی ہے تب وہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ کس ہوتی ہے کیونکہ اس نے مائک کو مار کر کیٹ کی جندگی اس کی طرح خراب نہیں کی اب مائک کو اس کے سرکاری گوا بننے کے چلتے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور شاید دینی کو بھی پرموشن مل جاتا ہے اب مائک اور دینی دونوں کیٹ کے اسکول کے پروگرام میں دکھائی دیتے ہیں اور یہاں پر کیٹ کافی زیادہ دکھی ہونے کی قارن ٹھیک سے پیانو نہیں بجا پا رہی تھی تب دینی مائک کا ہاتھ پکڑ لیا تھی اب کیٹ اپنے مام ڈیٹ کو ساتھ میں دیکھ کر کافی زیادہ کو سو جاتی ہے پھر کافی اچھی طریقے سے پیانو بجانے لگتی ہے اور اسی طرح ان کا پورا پروار پہلے کے طرح جھوڑ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ قانی یہیں پر ختم ہوتی ہے ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب بھی لازمی کریں دوستو میں آپ سب اسے امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی جد میرے ون کے سبسکرائب لازمی کروائیں گے اور آپ ویڈیو کو لائک کومنٹ سیر اور سبسکرائب بھی لازمی کریں بیلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں